دو سال تک کی ازان پڑی ہو وہ شہید کی احساس سے اٹھے گا اور شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا اور قیامت میں اس کا شمار شہیدوں کے ساتھ کیا جائے گا اور جس نے تین سال اللہ کی رضا کیلئے ازان پڑی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کا حشر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا اور موزنوں کی گردن بہت اچھی ہوگی اللہ کی طرف سے یعنی گردن لمبی نہیں ہو جائے گی اچھی کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی انہیں عزت عطا کرے گا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب موزن ازان پڑتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لئے دعا کرتا ہے مچلیاں اس کے لئے دریاں میں چڑیاں اور پرندے اس کے لئے اپنے گھوصلوں میں دعائیں کرتے ہیں بڑی شان ہے موزنوں کی یعنی ازان پڑھنے والوں کی بڑی شان ہے بڑے مرتبے تو ازان کو بھی قرآن نے آحسن کا حدیث پاک میں آتا ہے کہ موزن جو مرتے ہیں تو اللہ تبارک مطالعہ ان کی قبر کو تنگ ہونے سے بچا لیتا ہے اور ان کی قبر میں کشانگی ہوتی ہے اور اللہ تبارک مطالعہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا اولیاء کہاں ہے علماء کہاں ہے اور اللہ کی طرف بلانے والے موزن کہاں ہے اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے نور کے ممبر تیار کیے گئے قیامت کے دن وہ اللہ تبارک مطالعہ اگر توفیق دے تو کبھی کبھی مسجدوں کے اندر جا کر ازان پڑھ دیا یعنی موزن صرف وہ نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ نوکری پر ٹرسٹیوں نے رکھ لیا ہو موزن ہر وہ شخص ہے جو ازان اور بڑی برکتیں ہیں جب کوئی ازان پڑھتا ہے تو فرشتے ازان میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور جتنی دیر تب کوئی ازان پڑھتا ہے تو اب اللہ اپنا دست قدرت اس کے سر پہ رکھتا ہے بڑی برکتیں ازان کی اچھا ازان نہ دے سکیں تو کم سے کم جب ازان ہوا کرے تو ازان کیا جواب ہی دے دیا کرے تو احسن القصص کی طرف چلتے ہیں پھر اللہ دبارک و تعالی ارشانت فرماتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہم نے نازل کیا ہے آپ کو سنایا ہے اس سے پہلے اس واقعے کے بتانے سے پہلے لوگ اس سے بے خبر تھے مکہ والوں کو کیا پتا کہ احسن القصص کیا ہے اور جناب یوسف صدیق کا واقعہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے پہلے معلوم نہ تھا کہ یعقوب اور اولاد یعقوب کی معاملات کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اب تمہیں بتایا ہے یہ حکمت والا واقعہ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشانت فرماتا ہے کہ یاد کرو جب یوسف نے علیہ السلام ایک خواب دیکھا خواب یہ دیکھا کہ سورج چاند اور گیارہ تارے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں جمعہ کا دن تھا صبح کا وقت تھا چاشت کا وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں سر رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سو رہے تھے تھے بڑے خوبصورت حضرت سیدنا وہاب ابن منبع فرماتے ہیں کہ یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ رات میں چاند کی طرح چمکتے تھے اور دن میں سورج کی طرح چمکتے تھے اور صبح کو ستارے کی طرح چمکتے تھے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسن یوسف کی شان یہ تھی کہ اگر حسن کے دس حصے کیے جائیں تو نو حصے پوری مخلوق میں تقسیم کر دو حسن کے دس حصے کیے جائیں تو ایک حصہ پوری مخلوق میں تقسیم کر دو اور تنہا نو حصے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھے اتنے خوبصورت تھے اس میں یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام اندھیرے میں ان کا چہرہ یعنی یہ مبالگا نہیں ہے یہ تو روایت حدیث ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اندھیرے میں ان کا چہرہ چاند کی طرح چمر